سبی کو سادر پرنام مطروں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا مطر کمل کشور تو جانتے ہیں سات ایسے دیوی افتاروں کے بارے میں جنہیں امر رہنے کا وردان ملا ہے مطروں ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی عدبود جانکاری پہنچا سکیں تو جانتے ہیں سات دیوی افتاروں کے بارے میں نمبر ایک پر ہے ہنمان جی ویدو اور پرانوں کے انسار ہنمان جی کا جنم چیتر منگلوار کے ہی دن پونیوان اکشتر وو میش لگن کے یوگ میں ہوا تھا یہاں سب کے افتار ہیں اور پتا وانر راج راجہ کیسری تثہ ماتا انجنی کے پتر ہیں تریتا یوگ میں جب راون ماتا سیتا کو ہرن کر لنکا لے گیا تو انہیں ڈھونڈنے ہنمان جی لنکا پہنچے جب ان کی ملاقات ماتا سیتا سے ہوئی تو انہوں نے ماتے سے پربو سری رام کے سندے سنایا اس سمائے ماتا سیتا نے انہیں پرسند ہو کر اجر امر ہونے کا وردان دیا دوسرے نمبر پہ ہیں اسو تھاما اسو تھاما کال کرود یم اور بھاگوان سیت کے انس افتار ہیں اور گروہ دروناچاری کے پتر ہیں مہ بھارت کے سمائے اپنے برماستر کی دشا ابھیمانیوں کی پتنی کے گرب کے اور موڑنے کی وجہ سے بھاگوان کرشن نے انہیں سراب دیا کی اگلے یگ چکر شروع ہونے تک پردھیبی پر بھٹکتے تدھا مردی کے لیے یاسنا کرتے رہیں گے تیسرے ہیں راجہ بلی مہادانی راجہ بلی کے اپنی کٹھن بھکتی سے بھاگوان سری ہری وشنو سے امرتہ کا وردان پرابت کیا وہ ویروچن نامک سامراجی کے سمرار تھے جن کی رازدانی مہ بلی پور تھی انہیں پراثت کرنے کے لیے وشنو کا وامن افتار ہوا تھا چوتھے نمبر پہ ہیں پسورام بھاگوان سری ہری وشنو کے افتار ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پسورام سب جی کے پرم بھکتے ہیں انہیں کی کرپا سے انہیں امرتہ کا وردان پرابت ہے پانچھے نمبر پہ ہیں ویبیسن جب راون ود کے بعد مریادہ پروسطم رام ایوڈیا لوٹ رہے تھے اس سمجھے انہوں نے ویبیسن کو لنکہ کا راجہ بنا کر انہیں امرتہ کا وردان دیا آج بھی ویبیسن پرثیوی لوگ میں ہیں چھٹے نمبر پہ ہیں وید ویاس جی رگوید، یجروید، ساموید اور مہابھارت جیسے کاوی کی رسنا کرنے والے وید ویاس کو بھی امرتہ کا وردان پرابت ہے چرکال سے وید ویاس دھرا پر گھٹیت ہونے والی پرمو گھٹناوں کو اپنی رسناوں سے سنکلیت کرتے آ رہے ہیں ساتھوے نمبر پہ ہیں کرپاچار دھارمک مانیتا ہے کہ انہیں بھی اجر امر ہونے کا وردان پرابت ہے کرپاچاری مہان بیدوان پرکانڈ پنڈت اور تپسوی رہے ہیں امید کرتا ہوں ہماری یہ جانکریہ آپ کو جرور پسند آئی ہوگی دھنیوار